بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رلیف دے سکتے ہیں جبکہ مولانا فضل رحمان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جمعیت علمہ اسلام کسی سیاسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریح خود چلائے گی ماضی قریب میں سیاسی اتحادوں کے تجربے اچھے نہیں رہے حافظ نعیم رحمان صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے واضح فیصلہ ہے کہ کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے سٹوڈیا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈ مطلب وسائل سے مراد قومی غفتانے سے دیئے جیب سے کسی کوئی نہیں دیرہ پیسے یہ آہ عویش لغاری صاحب کا ایک بیان میرے سامنے ہے اگر ہم اس کی سلائیڈ دکھا سکیں انہوں نے آج ہی بات کی ہے کہ دو گھنٹی کی لوٹ شیڈنگ اگر برداشت کر لیں تو پچاس عرب کا فائدہ ہوگا یہ ایک فرمولہ ہے تو اگر ہم چار گھنٹی کی برداشت کریں گے تو سو عرب کا ہوگا اور اگر ہم آٹھ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ برداشت کریں گے تو دو سو عرب کا ہوگا تو یہ تو ایک نیا مطلب معیشت کو ٹھیک کرنے کا ایک نیا فرمولہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور چوبیس گھنٹے کی کریں گے تو اتنا فائدہ ہوگا بارال لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑی عجب سی بات ہے اور جس پہ ہم تو بڑا مطمئن بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی کم سے کم یہ جو باقی معاملات ہیں ملک میں یہ سوشل انڈریسٹ اور مہنگائی اور یہ سارے معاملات اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تیہ ہو گئے ہیں اور بس سب کچھ ٹھیک لیکن اب جو ہے یہ پتا چل رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں ہی نہیں مطمئن یہ نہیں کہ اچھے ہیں برے ہیں وہ اصل میں کہیں ہیں ہی نہیں اس طرح تو خلا میں ہیں اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کہاں پہ ہے معاملات آئی ایم ایف کے ساتھ مطمئن آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے اگلے سنتیس مہینوں میں ان سے کوئی چھ سات ارب ڈالر لینے تھے اس سال ہم نے ان کو پیسے واپس کرنے ہیں اور اس سال ہم نے ان کو چودہ ارب کیش کی صورت میں دینے غالباً اور باقی جو ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ کچھ ان کو کچھ رول اوور وغیرہ ہونے تھے دوست مالک وہ ہوا کیا ہے ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات خراب ہو گئی ہے پاکستان کی دوبارہ تو جو ایکانومی ہے اس پہ گہری نظر رکھتے ہوئے جو انلسٹ ہیں تذیعہ کار معاشی تذیعہ کار میتاب حیدر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے اچانک کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گئی ہے تاخیر سے ہوا ہے خلا میں ہے یہ کیا قصہ ہے میتاب حیدر صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام ڈاکٹر صاحب میتاب حیدر صاحب یہ معاہدہ ہو گئی ہے نہیں ہوا ہونا ہے ہو سکتا ہے کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو وری مچ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے موقع دیا کے درمیان ایک سٹاف لیول ایگریمٹ ہوا ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلٹی کے تحت جس کے تحت سنتیس منس کا یہ پروگرام ہے اور پاکستان کو ساتھ بلین ڈالرز اگلے تین سال کے اندر جو ہے وہ ملیں گے اس ٹائم فیننس منسٹر اور ان کی ٹیم اور آئی ایم ایف کی سائٹ سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ میکسیمم فور ٹو سکس ویکس کے اندر یہ پروگرام ہمارے بورڈ میں چلا جائے گا اور بورڈ میں جانے کے بعد اس کی اپروول جو ہے وہ دی جائے گی لیکن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس ٹائم تک ایک ہم نے ریکویسٹ بھی جوانی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لیٹر اف انٹنٹ لیٹر اف انٹنٹ سے مراج یہ ہے کہ حکومت پاکستان یعنی فیننس منسٹر اور گورنل سٹیٹ بینک آف پاکستان ایک لیٹر جاری کرتے ہیں حکومت پاکستان کے بیعاف پہ کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے مکمل ایگریمنٹ کے اندر ہیں اور جو آپ کی شرائط ہیں ان پہ ہم عمل کریں گے آپ بورڈ میں لے کر جائیں اور اس کو اپروو کروا دیں اچھا چند دن پہلے فیننس منسٹر سے ہماری بات کی ہوئی اچھا میں کہتے ہیں کلامی جی جی یہ ہم بات کر رہے ہیں اگلے جو ہم نے بڑا پلین ان کے ساتھ یعنی پچھلا تو ختم ہو گیا نا ہمارا پچھلا ختم ہو گیا وہ نو مہینے کا یہ جو آگے ہم نے ان کے ساتھ دو تین سال کا کرنا تھا یہ اس کی بات ہو رہی ہے جی اس کی بات ہو رہی ہے پچھلا پروگرام نو مہ کا جو تھا جو کیئر ٹیکر پہلے پی ایم پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا اور کمپلیٹ جو ہے وہ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ آ گئی تھی جس کا ٹائم پیریڈ ایکسٹینڈ ہو گیا تھا لیکن الٹی میٹلی جب دوبارہ لیکشنز کے بعد وہ پروگرام جو ہے وہ ختم ہو گیا اب یہ نیا پروگرام ہم نے نگوشیٹ کیا ہے بجٹ کے سے پہلے آئی ایم ایف کی ٹیم آئی بجٹ ہم نے پیش کیا بجٹ کے اندر انہوں نے آمنمنٹس کروائیں اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ٹارگٹس بڑھایا گیا ہے ایف بی آر کا ٹارگٹ دنہ بڑا رکھا گیا تو بارہ جولائی کو پاکستان اور آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ تک نہیں ہوتا یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد کی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایل آئی پہ سائن کرنا ہے اور بورٹ کو بجوانا ہے چند دن پہلے جب فیننس منسٹر سے اس کے بارے میں بات چیت ہوئی صافیوں کی یہ جو سٹینڈنگ کمیٹی آن فیننس کی میٹنگ کے بعد تو ان سے یہ ایکسپسٹلی پوچھا گیا کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ پروگرام شاید سپٹمبر تک چلا جائے انہوں نے کہا جی آپ کی یہ انفرمیشن غلط ہے اور یہ اگست کے اندر ہی ہم اس پروگرام کو اس کی اپروول لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اچھا جب آئی ایم ایف کا ایک کلنڈر جاری ہوتا ہے سر کلنڈر کے اندر وہ فیو ویکس آگے کا بتاتے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ پروگرام جو جن جن ممالک کے کرنے ہیں ان میں کون کون سے ممالک شامل ہیں اور یہ کب ہوگا اٹھائیس تاریخ تک اٹھائیس اگست تک جو ان کا کلنڈر جاری ہوا اس میں پاکستان کا پروگرام شامل نہیں ہے تو میری اپنی بات ہوئی فینس منسٹر سے کل میسیج پہ بات ہوئی بیسیکلی انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ اب یہ پروگرام ہم سپٹمبر کی طرف جا کے اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوششوں کے اندر مصروف ہیں تو یہ وہ ساری سنو اتحال ہے جو اس ٹائم ہے اب اس کے پلٹیکل کا نوٹیشن بھی ہے اور اس کی وجوہات بھی یہ سارا جو بجٹ ہے جو عوام کے سروں کے اوپر ٹیکس اور ٹیکس اور ایف بی آر اور یہ یہ سارا بجٹ آئی میں ہم نے بنایا ہے ہم نے کوئی ایک کنڈیشن ان کی ایسی جو ہم نے نہ مانی ہو ہم نے جو انہوں نے کہا ہم نے مان لیا اب آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا اور ساتھی خبر آ رہی ہے کہ دوست ممالک یہ دوست ممالک ہم سے قائل نہیں ہو سکے کیا ہوا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہماری جو ایکسٹرنل فینینسنگ کی نیڈز ہیں ہم اس سال کے دوران وہ کوئی ٹوئی ٹوئی سکس بلین ڈالرز کی ہیں جو ہم ہم ہمارے ملک نے جن جو ڈالرز جو گیپ ہے اس کو ہم نے فل کرنا ہے اس میں سے ٹوئیل پوئنٹ ٹری بلین ڈالرز رول آورز ہیں یہ جو فرنڈلی کنٹریز ہیں جس میں چائنہ ہے سعودی عرب ہے اور یو ہی ہے بیسیکلی ہم نے ان سے جا کے ریکویسٹ کی کہ آپ تین سال کے لیے اس کو رول آور کر دیں انہوں نے کہا کہ ہم تین سال کے لیے رول آور نہیں کریں گے ہم ایک سال کے لیے رول آور کی آئی ایم ایف کے بورڈ کو دے دیں گے اس کے بعد چار بلین ڈالرز جو ہے وہ کمرشل فیننسنگ کا ہے کمرشل فیننسنگ سے مراج یہ ہے کہ ہم نے زیادہ چائنیز سے چائنیز جو کمرشل بینک سے ان سے لون لیا ہوا ہے ان کے یہاں شرچ یہ ہے کہ ہم پہلے وہ لون واپس کریں پھر وہ اس کے اگینسٹ اس کے پیسے دیں گے تو وہ رول آور نہیں کرتے کمرشل فیننسنگ کو تو وہ ایک ٹائمنگ کا ایشو ہے کہ وہ چار بلین ڈالرز تو یہ سولہ بلین ڈالرز ہو گئے باقی رہ گئے ٹین بلین ڈالرز ٹین بلین ڈالرز میں سے ٹو پنٹ فور ہم ابھی دو مہینوں میں واپس کر چکے ہیں باقی رہ گئے ایٹ پوائنٹ سکس ایٹ پوائنٹ سکس کے اندر جو بون آف کنٹینشن ہے اس ٹائم وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو یورو بانڈ ہم نے ایک سے ڈیٹھ بلین ڈالرز کیا ہے یہ نہیں ہو سکے گا اور دوسرا یہ جو پروجیکٹ فینینسنگ ہے باقی چھے پانچ چھے بلین ڈالرز کے لگ بگ وہ شاید ہم اتنی آسل نہ کرسیں گے جتنی ہم کلیم کر رہے ہیں ایک تو یہ ایشو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ یہ ایکسٹرنل فینینسنگ کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی آپ نے بجلی کی بات کی یہ آپ بجلی کی جو سبسیڈی دے رہے ہیں آپ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم ڈیویلیمنٹ کا بجٹ اس لیے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے گروت آسل کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اپنے ڈیویلیمنٹ بجٹ کو کم کریں گے بجلی کا ریلیف دینے کے لیے تو ہمیں سارے میکرو نمبرز زبارہ سے ریوائز کرنے پڑ جائیں گے نہیں ایک منٹ یہ ایک بڑا ایشو ہے آپ کا اشارہ یہ جو مریم نواز صاحبہ نے جو صوبوں صوبے سے تعلق ہے این ایف سی کے تحت آپ کو بتا ہے صوبوں کے پاس بہت پیسے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کے کر کہہ رہی ہے ایک تو ابھی آپ نے اپنے انٹرو کے دوران بتایا کہ آپ لوڈ شیڈنگ برداشت کریں تو اس کے انتیجے میں اتنی بچت ہوتی ہے دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو فیڈرل پبلک سیکٹر ڈیولیمنٹ پروگرام ہے جس کو ڈیولیمنٹ بجٹ کہا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت نے پہلے کوئی بارہ ساڑھے بارہ سو روپے رکھے پھر اس کو کٹ لگا کے انہوں نے پہلے ساڑھے یارہ سو کیا پھر اس کو کٹ لگا کے انہیں یارہ سو کیا اور اس میں یہ کہا کہ ہم پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کو بڑھا دیں گے اور جو فیڈرل بجٹ سے پیسے استعمال ہو رہے ہیں ان کو ہم کم کریں گے لیکن اب جو پلان کیا جا رہا ہے جس کو یہ کہتے ہیں خوشخبری آنے والی ہے کہ بجلی کی قیمتیں شاید کچھ ماہ بعد کم ہو اس کی بنیادی طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ڈیولیمنٹ بجٹ فیڈرل لیول پہ بھی اور پروینشنل لیول پہ بھی کٹ لگانا پڑے گا آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے آئی ایم ایف زیادہ رکھنا ہے تاکہ ایکانوی کو کیک سٹارٹ کیا جائے اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اس کو کم کریں گے تو ہمارے سارے میکرو اکنامک نمبرز ہل جائیں گے تو آئی ایم ایف سے پچاس ارب روپے کی جو پہلے دو سو یونٹ تک ہم نے کم کی بجلی دو سو یونٹ تک لوگوں کو ریلیف دیا اس کی تو آئی ایم ایف سے بات چیت ہو گئی تھی لیکن یہ جو نیا پلان بن رہا ہے اس پہ آئی ایم ایف ابھی نہیں جیسے مریم نواز صاحبہ نے یا نواز شریف صاحب خود موجود تھے جب یہ اعلان ہوا ہے تو انہوں نے آئی ایم ایف یا وزیر خزانہ سے یا وزارت خزانہ سے اس کا کیا آہ وہاں سے جواب آ سکتا آئی ایم ایف کی طرف سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا گیا ہوگا یہ اعلان ہونے سے پہلے اور یہ اعلان ہو گیا تو اس کے اوپر آئی ایم ایف کو اتراز ہو رہا ہے تو وزیر اب تو شہباز شریف صاحب بھی کرنے جا رہے ہیں کہ جی باقی ملک میں بھی ہونا چاہیے وہ بھی تو یہ پوچھا نہیں کیا وزارت خزانہ سے کہ آئی ایم ایف اس کے اوپر پھٹا ڈال دے گا ایک تو سیر آئی ایم ایف نے ابھی تک اس کو انڈورس نہیں کیا میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے اس کو انڈورس نہیں کیا اچھا اسی بات یہ ہے کہ جب پنجاب میں آپ اس طرح کی سبسیڑی دیتے ہیں اور میں خود بھی پنجاب سے ہوں ریلیف ملتا ہے تو جو باقی صوبوں کے لوگ ہیں وہ کیا محسوس کرتے ہیں ابھی آپ کو سندھ سے یہ آوازیں تھوڑی سی آئی ہیں بلوچستان اور کے پی سے بھی آئیں گی مزید تو بنیادی بات جی ہے کہ ایک ڈسٹورشن کر دی ہے یا تو چاروں صوبوں کو ساتھ ملا کے اس پہ بات کی جاتی ہے اور اس کو کیا جاتا تو وہ تھا کہ کم از کم انٹرنلی نہیں لیکن اس پہ پھر آئی ایم ایف اگر آن بورڈ نہیں ہے تو پھر ہی ہم کیسے کر رہے ہیں اعلان ابھی آپ نے دیکھا کہ جو فیڈرل منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو بیجلی کی قیمتوں میں کمی ہے یہ ایک سے دو ماہ بعد ہوگی یہ ایک سے دو ماہ کی بات انہوں نے کیوں کی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی ان کے پلان کا ایسا یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے بورٹ سے اس کی اپروول ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو انناؤنس کریں گے لیکن وہ بھی اس طرح سے تو نہیں ہے وہ پاکستان کی چیزوں کے بارے میں بڑی گیری نظر ہے ان کی تو انہوں نے تو اس کو ڈیلے ہی کر دیا اب سپٹمبر کی کون سی ڈیٹ ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا ایٹس گیس ورک کہ یہ سپٹمبر کی یعنی پہلے دس پندرہ دن میں آئے گا بورڈ یا آخری میں چلا جائے گا لیکن ابھی تو یہی کلیم کیا جا رہا ہے کہ سپٹمبر میں بورڈ کے پاس یہ پاکستان کی ریکویسٹ چلی جائے گی اور وہاں سے اپروول ہو جائے گی ابھی اس امید کا اظہار کیا جا رہا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سپٹمبر میں اس کے بارے میں کیا پیشرفت ہوتی ہے نہیں تو یہ یہ جو نمبرز ان کو دیے تھے ہم نے یعنی سارا کا سارا بجٹ انہوں نے بنایا نا ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی ان سے اب سارا بجٹ انہوں نے بنایا آپ پھر ہم ان کے یہ جو ٹیکس آئے دو گئے اور یہ اور ایف بی آر پتہ خدا جانے کیا کیا میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں سارے نمبرز ہل گئے ہیں تو یہ نمبرز دوبارہ بنیں گے کیسے مطلب یہ کیا ہوا ہے دیکھیں ہم نے جو پاور سیکٹر کی سبسیڈی رکھی تھی نا سر بجٹ میں وہ کوئی بارہ سو اورف روپے رکھی تھی اگر ہم سبسیڈی کی اماؤنٹ بڑھائیں گے تو کہیں نہ کہیں سے تو کاٹ کے بڑھائیں گے دیکھیں دو طریقے ہیں نا ایک طریقہ یہ ہے کہ یا تم اپنے ٹیکس ریوی نیوز کو اور یا ناون ٹیکس ریوی نیوز کو بڑھائیں یا اپنی جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کٹ کریں تو ہم جو اس ٹائم اسٹریڈی کی طرف جا رہے ہیں چونکہ میکسیموم ٹیکسز تو جتنے لگانے تھے پاکستان کی اسٹریم اتنے ہی لگے تو ایکسپینڈیچرز سائٹ پہ ہمارے پاس حل کیا ہے حل یہ ہے کہ ہم جو ڈویولمنٹ کا بجٹ ہے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو کٹ کریں صوبے بھی کٹ کریں اور مرکز بھی کٹ کریں یا اب میں یہ بات کرنے لگوں کیونکہ یہ ہے بڑی کنٹروورشل بات کہ این ایف سی کے تحت کریں چونکہ وہ ایک کونسٹیوشنل ایشیو ہے آپ کو پتہ ہے کہ انڈر دا کونسٹیوشن ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اور وہ صوبوں کے کنسنسز کے بغیر اس کو چینج بھی نہیں کیا جا سکتا تو طریقہ کار یہی ہے کہ ڈویولمنٹ بجٹ کو کٹ لگایا جائے اور دوسری طرف جو ہے وہ صوبوں سے بھی کہا جائے کہ جو ان کے این ایڈی پیز جن کو کہتے ہیں وہ کٹ لگائیں کچھ کشن کریٹ کیا جائے اور کشن کریٹ کر کے لوگوں کو ریلیو دیا جائے لیکن یہ ایک تو سسٹینیبل نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بالٹی ہے بالٹی کے اندر ہم پانی ڈال رہے ہیں لیکن نیچے سے چھید ہے اب جیسے جیسے پانی ڈالیں گے وہ چھید کے ذریعے نکلتا جائے گا تو یہ ایک مشکل صورت حال چونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پاور سیکٹر ہے پاور سیکٹر میں ایک تو انرجی مکس اتنا ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں جو نہیں نہیں میتاویدہ صاحب یہ پچھلے جنہوں سارا سامنے آ گیا تھا بلکہ آپ نے پورا پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ جی یہ سب ان کو پیسے جو ہیں یہ ڈالرز میں پی ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور ایگریمنٹ ان کے یہ لوگ پھر بچ کے نکل گئے ہیں کیا سارے یہ ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں یہ بغیر بجلی پیدا کی اور ڈالروں میں پیسہ کھا رہے ہیں تو یہ پھر نکل گئے ہیں یا یہ کوئی ہے ان کو پکڑنے والا سار چائنیز جو ڈالرز میں ان کے معاملے میں تو کوئی چیز چینج نہیں ہو سکتی یہاں جہاں پہ ہماری جو سی پیک کے تحت لگے ہوئے ہیں ان میں تو کوئی چینج نہیں ہو رہی ٹھیک ہے لیکن دیکھیں جو پاور پلانٹس نائنٹی فائی نائنٹی سکس کی پولیسی کے تحت لگے یا جو بعد میں ہم نے لگایا ہے اور وہ اپنا عرصہ پورا کر چکے ہیں آپسلیٹ ہو چکے ہیں اور وہ پاور پلانٹ جو ہے وہ بیسیکلی آئل گیزلرز ہیں وہ آئل کو پیتے ہیں ان پلانٹس پہ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بھی پاکستان کی سٹیٹ کے ساتھ بھی بڑی ہی زیادی ہے کہ اگر ہم ان کو کنٹینیو کریں نہیں تو کیا ہوا وہ تو بچکے نکل گئے ہیں غالباً اگدم سے شور اٹھا تھا نا کہ بھائی حافظ نائم صاحب آگئے تو کمیٹیاں بن گئیں تو ڈسکسن وہ بچکے نکل گئے سارے اور ادھر آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو پا رہا اور وہ ادھر وہ آہ قیمتیں جو ہیں وہ کم کر دیئے ہیں اس پہ بھی اعتراض ان کو ہو سکتا ہے تو یہ پھر کیا یہ کہاں چلے گئے اچانک معاشی معاملہ یہ چوبیٹ سر تالیس بہتر گھنٹوں میں سر دیکھیں بنیادی طور پر اس معاملے پہ آپ دیکھئے گا کہ کچھ آئی پی پیز کے کچھ یونٹس میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا یہ ضرور ہے کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ سے جان چھوانی پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑے گی یا مطلب کریں گے مطلب پڑے گی تو ایک خواب میں رہتے ہیں اس کا اس کا میکنزم جو ہے اس پہ ابھی آپ دیکھی گا کہ چیزیں انفولڈ ہوں گی چونکہ لگ یہ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں وہاں پہ بھی ایک دوبارہ سے چیزیں لائم لائٹ کے اندر آئیں گی اور مزید ڈیٹیلز جب شیئر رہوں گی تو ایک چیز بڑی آسانی سے ہے کہ کم از کم پندرہ بیس یونٹس ایسے ہیں کچھ سو کے لگ بگ ہیں اس ٹائم آئی پی پیز ان میں سے پندرہ سے پچیس کے درمیان یونٹس ایسے ہیں جن کی کسی طور پہ بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو جانی رکھا جائے یہ پاکستان کی سٹریٹ کے ساتھ پاکستان کے کنزیومرز کے ساتھ پاکستان کے زیادہ کچھ کچھ ایسے رفلی آپ نے کبھی بیٹ کے ظاہر ہے بہت آپ نے لکھا ہے اس کے بہت آپ نے اس کے اوپر کبھی ایسے یوں ہی بیٹ کے آپ کو خیال آیا کہ یہ اندازم کتنا پیسہ انیس سو چورانوے سے یہ ڈالرز کی صورت لے گئے ہیں مجھ سے باہر یہ کمالی ہے انہوں نے سر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہ جو کپیسٹی ڈی پیمنٹس ہے نا بیسیکلی یہ شروع سے پرابلمیٹک ایریا رہا ہے لیکن یہ دوہزار تیرہ چودہ کے بعد زیادہ پرابلمیٹک ہوا ہے چونکہ اب پرابلم ہے پہلے نائنٹی فائیو نائنٹی سکس میں جب لگے تو میاں نواز شریف آپ کو یاد ہوگا سیفر رحمان صاحب کا اتصاب شروع ہوا تھا پھر اب کو کا ایک راہ بڑا اس زمانے میں وہ کہتے تھے کہ یہ بہت ہی غلط کام ہوا ہے لیکن اس کے بعد جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے پھر وہی شورٹ ٹرم مسئلے کا حل نکالا کہ جب آپ کو یاد ہوگا دوہزار تیرہ چودہ میں پی ایم ایل این کی حکومت بنی تو انہوں نے کہا جی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا ہے اسے پہلے راجہ پرویز شب صاحب کا جب تھا تو وہ شاید ہو نہیں سکا تھا جب ہی ایک نام سے پکارتے تھے وہ سپریم کورٹ نے رکوا دیا تھا لیکن انہوں نے آ کے دوبارہ سے اسی پولیسی کے تحت کیا اور صرف اسی پولیسی کے تحت نہیں کیا بلکہ نہیں پی بلس پارٹی کے دور میں ایک تو راجہ پرویزر شب کا تھا یہ نندیپور بھی وہی تھا یہ الگ تھا وہ بھی تھا لیکن سر وہ بیسیکلی ایک کیا کہتے ہیں پبلک سیکٹر کے اندر اصل میں پبلک سیکٹر کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں نا ہم نے اکومت کیسا عجیب سی بات ہے یہ نائنٹیز میں ورلڈ بینک کے کہنے پہ ہم نے وابڈا کو ان بندل کیا وابڈا کو توڑا توڑ کے ہم نے ڈسکوز اور جنکوز بنائی اور جن وہ بیسیکلی آئیڈیا یہ تھا کہ ہم جنکوز کو بھی اور ڈسکوز کو بھی پرائیوٹائز کریں گے تاکہ پورے کا پورا پاور سیکٹر پرائیوٹ سیکٹر کے اندر چلا جائے ہم نے کیا کیا ہم نے جنکوز اور ڈسکوز کو گورنمنٹ کے کنٹرول میں رکھا چونکہ پلٹیکل لوگ اپنی مرضی کے بندوں کو وہاں پہ لگاتے تھے ان کے بورڈز میں بھی اپنے لوگوں کو شامل کرتے تھے تو ہم نے آئی پی پیز بھی لگائیں اور ساد میں پاور جنریشن کاؤپنیز بھی پبلک سیکٹر کے اندر یہ کتنی لگی نواز شریف صاحب کے دور سے لے کے اور اس خان صاحب کا دور یہ یہ کتنے یہ کتنا بڑا اس میں ہے سر میں آپ کو پچھلے دو تین سال کا بتا سکتا ہوں میں نے ایک کالکولیشن کی تھی میرے خیال میں چار یا پانچ سال کے اندر کوئی سکھ سے ایٹ ٹریلین روپیز کی کی پیسٹری ری پییمنٹس کی ہیں ہم نے ایک منٹ درہ دوبارہ ایک منٹ درہ دوبارہ بتائیے گا ایٹس ایٹس ٹو سکس سکھ سے ایٹ ٹریلین روپیز یعنی چھے ہزار سے آٹھ ہزار ارب روپے پچھلے چھے سے سات سال میں پانچ سے چھے سال میں ہم نے کپیسٹری ری پیمنٹس کی صورت میں ادا کیا یہ ڈالرز میں نہیں یہ یہ روپیز میں ہے جی میں روپیز میں بتا رہا ہوں گا اچھا اچھا یہ جو یہ جو سی پیک کے تحت پروجیکٹس لگے ہیں ان کی ری پیمنٹس جو ہے وہ ڈالرز کے اندر ہیں وہ ایک ایشو ہے دوسرا ایشو یہ ہے کہ ایک کیسا معایدہ ہے کہ ہم بجلی خریدے نہ خریدے آپ بیلی پیدا کریں یا نہ کریں آپ کو پیسے مل جائیں گے یہ دیکھیں یہ یہ کلاسک ایجیمپل ہے اس ملک میں گورنس کی کہ آپ ایک پاور پلانٹ لگائیں پاور پلانٹ کیسے لگائیں گے آپ کچھ پیسے کو اپنے ڈالیں گے زیادہ پیسے آپ بینک سے لیں گے ایک تو ندیم بابر تھے ایک یہ رضاق داؤد صاحب تھے ایک جو ہے یہ آہ اور کون تھا اس میں سیفور رحمان صاحب بھی تھے سیفور رحمان اچھا سیفور رحمان صاحب ہے یہاں پہ آئی پی ایک ان کا بھی تھا اب مجھے انڈر پرسنٹ کنفرام نہیں ہے لیکن ان کا تھا ایک اچھا اور اور جو ہے وہ آہ سن میں چل رہے ہیں یہ اومنی گروپ کے ہیں جی بالکل ان کے بھی ہیں جی اومنی گروپ کے ہیں اچھا جہانگیر ترین صاحب کے نہیں ہے غالباً جیکیٹ ایکی نہیں ہے جی اچھا ان کے نہیں ہے منشا صاحب کے ہیں منشا صاحب کے بالکل ہیں جی اچھا اور یہ حبیب گروپ کس کا ہے یہ تو سر مجھے ایکزیکٹلی اس کے بورڈ آف ڈریکٹرز میں جا کے دیکھنا پڑے گا لیکن دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ سارے پورٹیکل ہیں سب پورٹیکل کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر کہ ان لوگوں کے پاور پلانٹس ہیں یہ آئی پی پی جن کے پورٹیکل کونیکشنز بھی ہیں نہیں اچھا مجھے ایک ایک بات سرہ بتائیں یعنی یہ جیسے چینی کا کریسس پیدا ہوتا ہے اس میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پی ٹی آئی اور اس سے ہٹ کے جو سسٹم میں لوگ بیٹھے ہیں سسکوز ڈسکوز یہ وہ فلانا ڈھمان یہ سارے وہ جو اس کو مکڑی کا جارا گیا یہ سب ایک ہو جاتے ہیں خاص معاملے پر سر یہ ایلیٹ کیپچر اسی کو کہتے ہیں نا سر ایلیٹ کیپچر تو ہے اس ملک کے اندر آپ کسی بھی سیکٹر کے اندر چلا جائیں دیکھیں میں فیئر بزنس کے خلاف نہیں ہوں میں پیسی کے مانے کے خلاف بھی نہیں ہوں لیکن ایک کمپٹیٹیو انمائرمنٹ تو رکھیں نا پاور سیکٹر کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم نے منوپلیز اور الیٹ کیپچر کی کلاسک اگزیمپل ہے مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو میں نے ورلڈ بینک کی مثال دی تھی اور ورلڈ بینک کو بھی میں بلیم کرتا ہوں کہ اس ملک کے پاور سیکٹر کو آدھا تیتر آدھا بٹھیر کر دی ہے اب پرابلم یہ ہے کہ کمپٹیٹیو مارکیٹ ہے ہی نہیں مثلا ایک کنزیومر کے حصیت سے مجھے بتائیں میں اسلامباد میں رہتا ہوں مجھے اگر دو تین کمپنیز سے میں جا کے لینا چاہوں تو مجھے ایک اویلیبل ہونے چاہیے رہے ہیں ایک مارکیٹ کے اندر پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس آئی ایس کو کے علاوہ کوئی حالی نہیں ہے تو یہ نظام جو ہے اب مجھے بتائیں نا لوگ اس ٹائم سولر کیوں پر نہ جائیں تو کیا کریں وہ چونکہ لوگوں کے پاس آپشن کوئی نہیں چھوڑی آپ نے مجھے مجھے اب یہ بتائیں آخر میں یہ پولٹیکل صورتحال انسرٹن ہوتی جا رہی اور مزید ہوگی آنے والے دنوں میں تو اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف مطلب یہ گرفتاری ہیں اور یہ سارے جو معاملات ہو رہے ہیں جنرل فیض اور پھر یہ ملٹری کا جو ٹائل ہونے جا رہا ہے وہ آہ خان صاحب کے حوالے سے بھی خبریں ہیں وہ مختلف اس وقت آپ کو پتا پورا اسلام آباد اس وقت جو ہے وہ خبروں کی اور اب وہیں تو کم ہے خبریں ہی ہیں غالباً جو اب مجھے بتائیں کہ اس میں آئی ایم ایف جو ہے وہ مطلب یہ پولٹیکل انسرٹینٹی کی بات کی تھی چائنہ نے بھی آئی ایم ایف نے بھی سب نے تو اتنی انسرٹن پولٹیکل حالات میں یہ آسان ہوگا ان کو قائل کرنا دیکھیں آئی ایم ایف کو قائل کرنے سے پہلے جن ممالک نے اور اداروں نے مختلف بینکوں نے پاکستان کو پیسے دینے ہے یا پاکستان نے ایک بانڈ جو ہے وہ لانچ کرنا ہے ایک سے ون پنٹ فائیب بلین ڈالرز کا آپ کو یاد ہوگا کہ جب عساق ڈار صاحب فیننس منسٹر تھے امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ زیرو کے لگ بگ تھا اس ٹائم ہم نے ڈالر اپنا بانڈ لانچ کیا تھا کوئی آٹھ ساڑھے آٹھ پرسنٹ پہ بڑی تنقید ہوئی تھی اس ٹائم امریکہ میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کوئی فائی پوائنٹ فائی پرسنٹ کے لگ بگ ہے اگر اس آٹھ پرسنٹ کو میں کانسٹنٹ رکھوں اور فائی پوائنٹ فائیب کو یہ شامل کر لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اگر بانڈ لانچ کرنے کے لیے جائے گا تو وہ تیرہ چودہ پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ سے کم نہیں ہوگا جو ڈالرز میں دینا پڑے گا تو ہم یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ایک تو یہ پلٹیکل انسلٹینٹی اف کورس جو انسٹیوشنز ہیں ان کو بھی اور جو بائی لیٹرل کریٹرز ہیں جو ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی یہ سوالات اٹھیں گے دوسرا یہ جو حکومت کی سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کمیٹمنٹس کر رہے ہیں کیا وہ عمل درامت کرنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں چونکہ آئی ایم ایف کے پروڑیم میں یہ ہو سکتا ہے نہیں عساق دار صاحب ہیں اس میں انوالف فائننس میں یہ برکل عرق ہو چکے ہیں سر ایک بات مجھے پتا ہے کہ ان کا فوٹ پرنٹ بڑھ رہا ہے اور جو فائننس منسٹر ہے ان کا فوٹ پرنٹ کم مور ہے کیونکہ ابھی ریسلٹ بھی آپ نے دیکھا کہ ایک اور کمیٹی کی سربراہی عساق دار صاحب کو دے دی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں اتنی کمفرٹیبل نہیں ہیں جتنیاں کہ کلیم کیا جا رہا ہے بڑی فلوٹ سچویشن ہے اب دیکھنا یہ ہے یہ کیلے ہی ہے نہیں دار صاحب فائننس سے الگ نہیں ہوئے ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ان کو پروٹیزیشن کی کمیٹی کا بنایا گیا ابھی پچھلے دنوں ایک اور کمیٹی نوٹیفائی ہوئی ہے اس کا پھر ان کو جو ہے وہ ایک ایک یوکے کے آئے تھے کنسلٹنٹ انہوں نے ایک ریوائیول ایکنامک ریوائیول پلان دیا اس ایکنامک ریوائیول پلان کی سکروٹنی کے لیے فینائنس منسٹر کی سربراہی میں کمیٹی نہیں بنائی ہے ساگدار صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہے جو اس پلان کو جو ہے وہ پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ سے ان کے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کرے گی تو اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جو موجودہ فینائنس منسٹر ہے ان کا فلپرنٹ کم ہو رہے ہیں اچھا اور وہ لیکن موجود ظاہرے رہیں گے اپنی جگہ اور آئی ایم ایف میں اگر آئی ایم ایف کا یہ مہایدہ ڈیلے ہو گیا تو اس کے نتیجے میں آہ پھر ایک بہت بڑا میرے خاصے معاشی بہران دوبارہ سر پہ کھڑا ہے ہمارے جی بالکل آپ ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا ہم تو بالکل اس کو اس پہ وہ کہہ کہنے چاہیے دعا خیر مٹھائیں اٹھیں گے کھا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات سارے تیہ ہو گئے ہیں یہ نپس اچھا رہے کہ وہ تیہ نہیں ہوئے اور وہ اس بہینے جو بورڈ کا ان کا جو اجلاس ہونا تھا وہ ہوئی نہیں رہا اور ساتھ ہی یہ بھی کہ جو بجلی بھی کہ بل وغیرہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آئی ایم ایف ون بورڈ شاید نہیں ہے اور دوست ممالک جو ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی پولیٹی بات نہیں آ رہی تو یہ بہران جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی دو چار بہران اور بڑھ گئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ سیکٹری بلنکن جو ہیں وہ تلویف سے پہنچ گئے ہیں کائرو کائرو میں ان کی ملقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ سیسی سے اور اس کے بعد وہ آج کسی وقت فلائی کر جائیں گے قطر اور کل جو ہے وہ آہ مذاکرات حتمی طور پہ ہونے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ڈیموکریٹک نیشنل کنونچن بھی شروع ہو گیا ہے جس میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے کیمیلا ہیریس کو نومینٹ کر دیا باقاعدہ لیکن اسی دوران ان کے مجھ سے ایک جملہ نکلا ہے غزہ کے بارے میں جس کو پھر بعد میں کلیریفائی کیا ان کے خلاف نعرے بارے لگئے ہیں کیمیلا ہیریس نے اسے کلیر کیا ہے لیکن یہ ہماس اس کے اوپر ابھی تک آہ یا یا سنور کی طرف سے کوئی آہ جواب نہیں آیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آہ ہمیں وہی معاہدہ چاہیے جو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے شروع میں کیا تھا یہ نتن یاہو نے ابھی بھی بیچ میں آہ ایک گربڑ ڈالی ہوئی ہے اب درہ وقفہ نے تو یہ یہ رکا ہوا ہے ابھی تک جو معاملہ ہے نا نتن یاہو نے کہہ تو دیا تھا کہ ہاں میں سب ٹھیک ہے سارا لیکن ہماس کہہ رہی نہیں وہاں میں وہ معاہدہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ سب کائر ہو گئے یہ ہو گیا وہ گیا اس میں وہ بات ہمیں چاہیے جو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اکتیس مائی کی اپنی سپیچ میں کیچی پیس ایگریمنٹ کے وقفہ نے اس کو بات کرتے ہیں ناظرین واپس آتا ہے ایک چھوٹے سپرک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور سب کیا دیکھر سوکو بہت ہوتی عوامی ریلیف کے فیصلے کا خیر مقدم کرنا چاہیے ہیں یہ دیکھنا چاہیے دیکھتے ہیں جی ابھی تو ایک ہی صوبے کے اوپر ایک مسئلہ کھڑا ہے بہت بڑا اور یہ کہ آئی ایم ایف نے ادھر سے آہ گویڈ نہیں دیا غالبا ابھی تک اس ویسلے کو آہ میں آپ سے باتی کر رہا تھا کہ سیکرٹر بلنکن جو ہیں وہ کائرو پہنچ گئے ہیں آہ ہم ماس اچھا رات کو کل ایک باومنگ ہوئی بڑے پیمانے پہ آہ اسرائیل نے دوبارہ حضباللہ کے انہوں نے کہا کہ یہ ان کا یہ ڈیپو ہے یہاں پہ ویپنز رکھے ہوئے لیکن آہ حضباللہ اس میں آہ پانچ لوگ اس میں شہید ہوئے اس میں آٹھ لوگ شہید ہوئے دو اس میں سیریان بچیاں بھی تھی تو اس کے بعد پھر اسی اسی راکٹ جواب میں حضباللہ نے فائر کیے یہ میں بات کر رہا ہوں حضباللہ اور نورت اسرائیل اور حضباللہ جنوبی لیبنن تو ایک بارش ہو گئی اور اس میں سے کئی گرے کئی وہ آئرن ڈوم اب آئرن ڈوم بھی بالکل وہ ختم ہو رہے ہیں تقریباً کیونکہ اتنے میزائل اور ہوتیز کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم ایک پوری برسات جو ہے وہ کرنے کو میزائل کی تیار ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اسی اس پر مہدہ ہو جائے آچھا کل وہ سوسائیٹ بومنگ بھی ہوئی تھی سارا تو اس وقت پریزیڈنٹ آہ بائیڈن دیکھیں نیشنل ڈیموکریٹک آہ کنونشن کل شروع ہوا کیاملا ہیریس کو پروپرلی پریزیڈنٹ بائیڈن نے وہاں پہ صدارتی امیدوار کے طور پہ نامزد کیا کل پہلا روز تھا اور پریزیڈنٹ بائیڈن اس میں آئے اور انہوں نے بڑی جذباتی سپیچ کی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ کیا گیا کہ دوہزار بائیس میں کیاملا ہیریس کو میں نے وائس پریزیڈنٹ بنایا اور اس کے بعد آہ اس کے بعد ہیلوی کلنٹن نے سپیچ کی اور وہ بھی ان کی شاید سب سے جذباتی سپیچ تھی جب تک جب سے وہ تقریریں کرنے لگی ہیں ان کو دوہزار سولہ والی سپیچ یاد آئی کہ پھر ایک خاتون کے مقابلے میں ٹرم کھڑاتا اس وقت ہیلوی کلنٹن بہت مقابلہ ٹرمپ اور اب کیاملا ہیریس بہت مقابلہ ٹرمپ ہوں گے تو انہوں نے ٹرمپ کو بھی ان کے بھی لگتے لیے تقریر میں کیاملا ہیریس کو بھی خوب انہوں نے تعریفیں کی بہت انہوں نے کہا کہ یہ میرے سارے جو ڈریمز ہیں کیاملا پورے کری گیا کہ کیونکہ یہ خاتون صدر ہوگی اور یہ سارا اور اس کے آج جو ہے وہ اوباما آئیں گے آج اس کنونشن میں اوباما آئیں گے اور اوباما اور کیاملا ہیریس کا یہ بھی ایک اک لمبی ہسٹری ہے بیچ تیس سال پرانی لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہ سیاہ فارم یا نون وائٹ پریزیڈنٹ تھے اور یہ کیاملا ہیریس جو ہے یہ پریزیڈنٹ بن جاتی ہیں تو یہ بھی ہوگا لیکن جو بائیڈن ہے جو باہر مظاہرے ہو رہے تھے کنونشن لیکن یہ اتنے زیادہ نہیں تھے کہ جو انیس سو اور سٹھ میں ہوا تھے انیس سو اور سٹھ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں یعنی جب وہ لینڈن جانسن تھے تو اس زمانے میں جو ہے وہ لینڈن جانسن تو یویتنا وار کے نظر ہو گئے تھے وہ الیکشن سے پیچھ ہٹ گئے تھے جس طرح بائیڈن ہٹیں وہ بھی ہٹ گئے تھے پیچھوں نے تقریر کی تھی ٹی وی پہ آگئے اور پھر ان کے نائب صدر جو تھے کیملا ہریس والی پوزیشن تھی ان کے نائب صدر نے صدر کا الیکشن لڑا تھا وہ بھی اور وہ تھے اہم فری تو اس زمانے کے اخبار اگر ہم دیکھیں تو نکسن جیت گئے تھے نکسن اس لیے جیتے تھے کہ بہت مظاہرے ہو رہے تھے اور جو ان کے وائس پریزیڈنٹ تھے لینڈن جانسن کے جو کہ لینڈن جانسن ہٹ گئے وہ بائیڈن والی حالت ہوئی نیا کہ بائیڈن پیجھ ہٹ گئے وائس پریزیڈنٹ آگے آگے تو اس وقت یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ اس زمانے کے اخبار دیکھیں اگر ہم تو نکسن نے جناب آہ نکسن جیت گئے تھے نکسن تھے ریپبلکن یعنی نکسن اس پارٹی کے تھے جس کے ٹرمپ ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ وہ ویتنا وار کھا گئی تھی اچھا پھر اٹانی جنرل ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آکے وہ گولی لگ گئی روبرٹ کینیڈی کو بارہ لگ لمبی کھانی تو لوگ کئی لوگ اس کو اسے مماسلت دے رہے تھے اتنے زیادہ وہ بہت وہاں پر لاتھی چال جوا تھا وہ convention کا ستیاں ناس ہو گیا تھا انیس سو اٹھا سکسٹی ایٹ کے convention کا ستیاں ناس ہو گیا تھا اور وہ ستیاں ناس جو آتا پولیس وہ 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 وہاں پہ وارٹر کینن یہ وہ ہنگامہ ویتنا وار اور وہ اس میں وہ بورا democratic convention ہی تحلیل ہو گیا تھا اس کے نتیجے میں وہ ریپبلکن آگے تھے نکسن آرام سے اب یہ کہ کئی لوگ اس کو تشبیح دے رہے تھے لیکن بارال کیمیلا ہریس وہ جو بائیڈن کو جنو سائیڈ اور یہ نارے وارے لگ رہے تھے تو کیمیلا ہریس کی پرو کیمیرا ہے کیمیلا ہریس نارے بازے ہو رہی تھی اب یہ ہے کہ یہ اس وقت سارا ہو رہا تھا جب بائیڈن جو ہیں وہ پتہ نہیں امریکہ اس وقت کون چلا رہا ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ امریکہ کون چلا رہا ہے بائیڈن چلا رہے ہیں یہ پلیز مجھے یہ کوئی نہ کہہ کے بائیڈن امریکہ چلا رہے ہیں امریکہ کون چلا رہا ہے یہ کسی کو نہیں بتا تو وہ جو ہے وہ بائیڈن نے ایسی چلتے چلتے کہا کہ یہ جو معایدت حسائن ہو جاتا اس کے حماس کی وجہ سے نہیں ہو رہا اس حماس نے بڑا سخت ریاکٹ کیا اس نے اس نے کہا یہ بالکل ان کی عداش ہو گئی ہے کیا ہم تو سب سے پہلے مان گئے تھے یہ تو اسرائیل کی طرف سے کنڈیشنز آئیں تھیں اور یہ پھر ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں دوبارہ اس کو پھر آکے سیکٹری بلنکن نے ظاہر ہے کہ یہاں پہ کور کیا کیونکہ سیکٹری بلنکن اس وقت دیکھو ڈیفکلڈ ڈیپلومیسی موسڈ ڈیفکلڈ ڈیپلومیسی کے آپ سیز فیر کروائیں تو جنگوندی تو ادھر سے وہ آہ جو ہے یہ آج آہ کائرہ میں ہیں فیلیدلفی کوریڈور کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج رکھیں گے لیکن میرا خیال ہے وہ نہیں رکھ پائیں گے کیونکہ اسی لیے کائرہ میں بات ہوئی ہے ان کی بڑی زبدس ملاقات ہوئی ہے ان کی جو ملاقات ہوئی ہے کائرہ میں اس ملاقات کی اگر آپ پکچر دیکھیں تو اس میں آہ پریزیڈنٹ سیسی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دوسری سائیڈ بھی شخصیت بیٹھیں گے یہ اباس کامل ہے یہ فورم منسٹر فورم منسٹر کے ساتھ اس طرح جو بیٹھے ہیں نا یہ یعنی فورم منسٹر سامنے بیٹھے ہیں اور جو ادھر بیٹھے ہیں نا یہ اباس کامل ہیں یہ ان کے انٹیلیجنس چیف ہیں یہ وہ ہیں جو کہ مذاکرات میں آہ ایجپٹ کی طرف سے شریک ہوتے رہے ہیں یعنی آہ فورم منسٹر کے ساتھ اچھا یہ بھی موجود تھے وہاں پہ اور کاہرہ جو ہے وہ ایک مرکز بننے جا رہا ہے کیونکہ آہ اسرائیل کی ٹیمیں آج پہنچ رہی ہیں کل وہ فائنل آہ سارا وہاں پہ ہو رہا ہے تو سیکرٹی بلنکن لگے دوران کاہرہ میں رہیں گے سوری دوہا میں رہیں گے وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ مذاکرہ جب ہو رہے ہوں تو وہ وہیں پہ ہوں اس کا ریزلٹ جو بھی نکلے لیکن آہ سیکرٹی بلنکن اس کو کروا کے ہی جائیں گے ان کو اس کو یہ قتل عام بند کروائے بغیر ان کو نہیں جانا چاہیے یہاں رکیں وہ دو دن رکیں چار دن رکیں یہ اس کو ختم کروا کے جائیں ایک دفعہ ایگریمنٹ یہ ہونا چاہیے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ریشیا ریشیا اور یکرین دیکھیں میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا میں دوبارہ ہی بتا رہا ہوں یہ میں باگر ہم دکھا سکیں کہ یہ اوپر سے یہ گئے جناب زلینس کی صاحب دیکھیں یہ ساؤت آف ریشیا میں انہوں نے اٹیک کیا ریشیا جو ہے وہ آیا ایسٹ یکرین اور ریشیا نے آ کے یہاں سے ان کو گھیر لیا اب یہ جو ہے یہ ٹرپ ہو گیا ہے یکرین یہ پیوٹنس ٹرپ کہہ لیں اس کو پیوٹن نے ان کو ٹرپ کر کے وہ فوج اندر جو ہے اور ویسٹرن ملک کوئی کسی قسم کی دلچسپ پی ان کو زلینس کی میں نہیں ہے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ زلینس کی نے اپنے طرح ہیرو بننے کی کوشش کی ہے اور یہ کسی قسم کا کوئی فارمولا نہیں تھا کہ وہ کس کے علاقے میں وہ ایک بفر زون قائم کریں گے اب یہ سارا چل رہا ہے معاملہ ادھر بڑی امپورنٹ ڈیولیمنٹ ہو یہ چائنا میں ویتنام کے پریزیڈنٹ ویتنام ویتنام امریکہ کے ریلیشنس کو در ازین میں رکھیں پچاسا لوگ ہیں ویتنام سے امریکہ کو نکلے ہوئے لیکن تیسا لوگ ہیں تعلقات امریکہ اور ویتنام کے بعد ہوئے تو یہ جو ہے یہ وہاں پر ایک بڑی جو امپورنٹ ڈیولیمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ویتنام اور چائنا کے درمیان ڈیفنس اسٹریڈیجک کومپریہنسیو ڈیفنس جو ہے وہ ان کے معاملات ہو گئے ہیں اور یہ میں آج ریپورٹ آئی ہے سینٹر فور اسٹریڈیجک انٹرنیشنل سٹیڈیز کی یہ آج کی ریپورٹ ہے آج مراد یہ کہ انیس بیس یہ لیٹسٹ یہ پچیسویں سلائیڈرگرام یہ دنیا کا ایک بڑا تینک ٹینک ہے جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ان ان ڈیسپینسیبل اپ گریڈ یہ ہے انیس تاریخ کو لیڈیجو یہ بہت لمبی ریپورٹ ہے لیکن یہ پوری ریپورٹ پڑھنے والی ہے جو لوگ بھی تھوڑا سا اس میں انٹرسٹڈ ہیں انڈو پیسیفک اسیو پیسیفک میں وہ پوری ریپورٹ پڑھیں یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو یو ایس ویتنام کمپریہنسیو سٹریڈیجک پارٹنشپ ہے یعنی یہ اوپر کے لیول پر ڈیفنس کیونکہ دونوں ملکوں کے جو ہیں وہ ڈیفنس منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے دیکھیں ایک تو چائنا کے آپ کو بتایا نا کہ ویتنام کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ سب سب پہلا دورہ وہ چائنا کا کہہ رہے ہیں لیکن اصل جو میٹنگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے دونوں ملکوں کے ڈیفنس منسٹرز کی اور یہ کمپریہنسیو سٹریڈیجک ڈیالاؤگ میں چلے گئے ہیں اچھا اس میں جو آزربائی جان نے باقیدہ برکس میں شامل ہونے کی دعوت دی درخواست کر دی ہے یہ جو پیوٹین آئے تھے آزربائی جان آزربائی جان کہہ رہے ہیں برکس میں جا رہے ہیں ہم انتظار کہہ رہے ہیں کہ ہم کب جائیں گے میں ہر پرگرام میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان کوئی جانے چاہیے فوری طور پر دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اب پھر وہی جمپنگ ان فرائپن وہ ادھر سے یکرین کو گھیر لیا یہ ریشیا نے اور اس کو کو امریکہ کی کوئی آشیر بات نہیں امریکہ کی فرس پریارٹی ہے اس وقت کہ یہ میڈلی سیٹل ہو کسی طرح سے میڈلی سیٹل ہو ہوتیز ایران یہ بھیز بولا یہ اب یہ جناب دس گھنٹے ٹرین میں دس گھنٹے کی ٹرین ہے جو پولینڈ سے پہنچے گی کیو اس میں انڈین پرائم میسٹر موڈی امریکہ کے کہنے پہ ہو جائیں گے اور جا کے جو پی ڈالیں گے اور یہ اس وقت ڈالیں گے جبکہ ریشیا نے ان کو اس بقول یہ ویسٹرن تینک ٹینک کی اسٹریڈیجک ڈیفیٹ دے دی ہے یوکرین کو یہ گھیر لیے گی اور یہ یہ دیکھیں پیس کی طرف امریکنز چاہ رہے تھے کہ ایک خاموشی سے قطر میں یا ایفریکن یونین یا سعودی ایرابیا یا چائنہ کوئی بھی جان چھڑائیں اس مصیبت سے یہ جو پھیلتی جا رہی ہے خاص طور پر جب وہ جمنی کہہ رہا ہے کہ اس کے بیچے یوکرینینز تھے نورٹ سٹیم پائپ لائن اور یہ سارا تو انہوں نے کا جان چھڑاؤ سے جاننے سے پہلے یہ ڈیموکریٹس کی لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ دونوں ایشیوز کو ریزولف کروائیں اور ٹرمپ اگر آ گیا تو وہ پھر پتہ نہیں یورپ کا کیا حال بنے گا تو سب اس وقت ہے کہ اپنے اپنے کو سنبھا لیں اس میں جناب پرائم منسٹر موڈی جو ہیں یہ پہنچ رہے ہیں جناب جنرلسکی سے ملیں دو گھنٹے کے لیے دس گھنٹے کی ٹوین ہے دو گھنٹے ملیں گے جب بھی ماریں گے واپس آ جائیں گے امریکہ نہیں خوش ہوگا مجھ سے آپ لکھوا لیں کہ امریکہ امریکہ صرف اس پارٹی کے ہاتھ میں دے گا یہ معاملات جو پارٹی دونوں فریقوں کو بٹھانی میں کامیاب ہوگی دیکھیں یہ انہوں نے کہا تھا نا یہ سوزیلینڈ کے اندر کہ ہم رشیانس کو نہیں بھولا رہے ہیں سوزیلینڈ میں کوئی بھی نہیں گیا پاکستان بھی نہیں گیا چائنہ بھی نہیں گیا سودی اربیہ نے جا کے وہاں جا کے علامی چاری نہیں ہو سکا یہ جو یوکرین پہ تھا بات یہ ہے کہ جب یہ قطر درمیان میں ہے جب ایفریکن یونین ہے جو باقی ملک ہیں سارے تو یا تو یہ انہوں نے جا کے براورا کوس کے کہہ دیا ٹھیک ہے کوئی بھی ملک رشیہ کے ساتھ اتنا قریب نہیں ہے ادھر دین چائنہ یا نورتھ کوریا یا بیلروس جتنا انڈیا ہے یعنی اگر آپ ان کے آئل کے حساب سے ایکسپورٹ کے حساب سے سٹوریکلی دیکھیں اور ٹھیک ہے کولڈ وار یا جو بھی لیکن مسئلہ یہ کہ یہ جو بات ہے نا یہ بڑی چھوٹی بات ہے یہ وہ بات تھی جس پہ کلیر لین کو کہہ دنے چاہیے تھا کہ جی اس وقت نہیں یہ کوئی ٹائم ہے بھلا اس نے ہم نے اس اتنا بڑا ہم نے اس ٹانس لیا ہوا ہے اتنے عرصے سے ہم آپ کو کہتے رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بیلنس رکھیں گے ہم تو آئل لیں گے اس مرحلے پہ جا کے مطلب یہ اب مطلب جنگ چل رہی ہے یہ ذرا تھوڑا ٹھیک ہو جائے معاملات ہم اس کو پسمن کر دیتے ہیں تھوڑا آگے لے جاتے ہیں ذرا سیڈل ڈاؤن ہو جائیں چیزیں اہم پوزشن میں انڈیا پوزشن میں نہیں ہے بھائی چائنا نہیں ہے میڈل لیسٹ نہیں ہے ایفریکن یونین نہیں ہے وہ ان کے علاقے میں گزگے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں بنائیں گے فرزون تو اس وقت اور اتنی گھمسان کہ انہوں نے گھیر لیا چاہ رہا ہوں طرف سے اس وقت جا کے جو ہے وہ میرا خیال ہے میں اس پہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا میں کمنٹ دے چکا ہوں اور میں اس کو فالو کروں گا کہ اس کا کیا اس پہ امریکہ خوش نہیں ہوگا کسی یہ بلکل اسٹریٹ ایک ورڈ جانا چاہیے تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ یقین کریں پہلے جب وہ اتنا پریشر نہیں تھا یا تھا شاید زیادہ تو انڈیا نے ایک پالیسی لی اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اب کہیں وہ بلکل ناراض نہ ہو جائیں تو بلکل ہوگا تھا وہ پیچھے بلکل گر کے تو دس گھنٹے پولینڈ میں ایک ٹوین میں سفر کریں گے اچھا ٹوین میں وہ سفر وہ تو اس لیے سفر کرتے ہیں ٹوین میں کیوں ان کو تو خطرہ ہوتا ہے کہ اٹیک نہ کر دیں رشیہ بھئی بائی ڈین اور یہ سارے جو لوگ ہیں یہ تو بڑے سیکریسی میں سفر کرتے ہیں تو پریزینڈ موڈی تو جہاز میں جائے نہ بیٹھ کے یا گاڑی میں جائے بیٹھ کے ان کو تو رشیہ نہیں اٹیک کرے گا لیکن کتنی عجیب کتنا عجیب سا ایک معاملہ ہے یا تو آپ کی ٹرکی والی پوزیشن ہونا بھئی ٹرکی جو ہے اس نے اسٹمبول میں ایک ڈالاپ کروایا کتر نے یہ تو بالکل ایک ایسی موڈ ہے جو اور اتنے غلط ٹائم پر موڈ ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں نے سوچتا اس کو فائدہ ہوگا اور اس کو یہ نہیں کرنا چاہیتا باقی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے ہم میں تو اس کو کوئی اس کی کوئی اور پہلو بھی ہے میں ابھی وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا ذہن میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل جمپنگ انتہ فرائی پنج جیسے وہ کودے تھے نا وہاں پہ میڈلیس میں بلا جواز بلا جواز وہاں پہ وہ چھوٹے چھوٹے کلپس ان کے گھوم رہے ہیں ابھی بھی وہ بعد میں آپ دیکھیں پورا یہ میڈلیس یہ میرا خواہد سے سمجھتے نہیں ہیں ابھی تک آر ایس ایس یا بی جی بی جی پی والے کہ وہاں جو میڈلیس کے اندر جو ہے وہ ان کا کودنا اس وقت اسرائیل کی فیور میں وہ اس کا کیا صورتال بنی ہے اور اسرائیل کو وہاں پر جو آہ اسلامی قوتیں ساری جمع ہو رہی ہیں اور پھر افغان پھر جو بنگلہ دیش کے حالات ہیں ہاں بڑا سنبھل کے چلتے ہیں اس طرح اب یکرین جا رہے ہیں مطلب ایک آپ کا اور پیوٹن ان کے ساتھ رہا ہے پیوٹن اے کئی معاملات پہ شیجی پہ ان سے اختلاف بھی پیوٹن نے کیا انڈیا کے اوپر لیکن اب یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے اب ان کی پالیسی ہے تو ہے وہ آزربائیجان اور پیوٹن کے درمیان جو معاملہ ہوا ہے وہ نورٹ ساؤت ساؤت کوریڈور میں اس میں انڈیا نہیں ہے اس میں جو ایران والا ذکر ہے اس میں انڈیا نہیں ہے حالانکہ نورٹ ساؤت کوریڈور جو آزربائیجان اور موسکو یہ وہ تھا جو چابار جی شروع ہونا تھا انہوں نے ایران کا ڈسکس کیا ہے لیکن انڈیا کا جی بہت شکریہ روکش صاحب ناظرین کے ساتھی آج کا پروگرام اپنے اقتطام کو پہنچا مجھو سمیرہ سلیم کو اجازت تیجی علانی گے با ہی روکش صاحب اپنا دوستان شداروں گردہ نواہ کے لوں گا سب خیال رکھیں گے اللہ حافظ